اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف یک طرفہ کاروائیاں قبول نہیں گریفتاریوں کے خلاف ایوان کے اندر اور باہر حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے خاجہ عاصف کے تبدیلی سرکار پر لفظی وار کہا مریم نواز کو عوام کے حقوق کی بات کرنے پر گریفتار کیا گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف یک طرفہ کاروائیاں قبول نہیں گرفتاریوں کے خلاف ایوان کے اندر اور باہر حکومت کا ڈرد کر مقابلہ کریں گے خواجہ عاصف کے تبدیلی سرکار پر لفظی وار کہا مریم نواز کو عوام کے حکوم کی بات کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ خواجہ عاصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور انہوں نے تبدیلی سرکار پر لفظی وار کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے خلاف یک طرفہ کاروائیاں تبول لیں نشیس پہ بیٹھ جائیں آپ اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں آج قوم میں جو نفاق ہے علی عوان صاحب اپنی نشیس پہ بیٹھیں آپ اس سے مودی کی ہیلپ کی جا رہی ہے مودی کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے دوگر صاحب آپ اپنی نشیس پہ علی عوان صاحب اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں فہیم صاحب اگر یہی سلسلہ رہا آمیر دوگر صاحب آپ چیف فپ ہیں آپ ان کو اپنی نشیس پہ بیٹھیں آپ ان کو اپنی نشیس پہ بیٹھیں سب کو جناب اپنی سپیکر ہم بھی بول سکتے ہیں ہم بھی ان کو تقریر نہیں کرنے دیں گے ہم نہیں تقریر کرنے دیں گے جو تقریر کر رہا تھا جہاں پہ جو تقریر کر رہا تھا یہاں پہ شباز شریف کا ملازم رہا شباز شریف نے اس کو پنجاب بینک کا ڈریکٹر بنایا شباز شریف نے اس کو ڈیفٹ سے پاؤنڈ دلوائے پچانویں ہزار پاؤنڈ اس نے ڈیفٹ سے لیے لاکھوں پاؤنڈ اس نے لیے شباز شریف کی معرفت لیے جو آج شباز شریف کے خلاف گفتوں کر رہا تھا فارق جناب والا فاجہ صاحب تھوڑا مختصر کریں جمعہ کا دن ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ مختصر بات کریں آج جمعہ کا دن ہے میں تقریر کرنا چاہتا ہوں آپ کروائیں ہاؤس ان آڈر کریں آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ مختصر بات کریں دیکھیں میں تو تقریر کرنا چاہتا ہوں لیکن تقریر آپ تقریر کا یہ ٹائم نہیں ہے آپ نے مجھ سے پوائنٹ آف آرڈر لیا ہے پوائنٹ آف آرڈر پہ جو اہم بات ہے مجھے بتا دیں کہ میں آگے کروائی شروع کروں دیکھیں اس کے بعد آپ